بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن کڑاہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے چکن کڑاہی بنانے کے لیے ہم نے ایک چکن لے لیا ہے اس کے ہم نے سولہ پیسز کرا لیا ہے کڑاہی میں چھوٹے پیسز ہوں تو زیادہ مزے کے لگتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو بڑے پیسز بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ چھوٹے پیسز لیجئے مسالوں میں ہمارے پاس نمک ہے لال مرچ ہے چلی فلیکس ہیں کالی مرچ ہے گرم مسالہ ہے دھنیا پاورڈر ہے لسن ادھرک کا پیسٹ ہے زیرہ ہے اور ثابت دھنیا ہے جس کو ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اس کے علاوہ ٹیمارٹر ہے ٹیمارٹر بلکل لال ہوں تو کلر اچھا آئے گا اور گارنش کرنے کے لیے ہمارے پاس ہری مرچے ہیں اور ہرا دھنیا ہے یہ دیکھ لیجئے دھنیا ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اسی لئے میں نے آپ کو بطور خاص یہ دکھایا ہے کسی بھی کھلے مو کے برتن میں آپ آدھے سے پونہ کپ تیل جو ہے وہ گرم ہونے رکھ دیجئے آپ چاہیں تو گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ نے تیز آنچ پر رکھنا ہے یہ اچھا تیز گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں چکن ڈال دینا ہے چکن ہم نے دھو کے ایک چھانی میں رکھ دی تھی آپ ضرور رکھ لیجئے کسی بھی چھلنی کے اندر اس کو تاکہ اس کا بلکل پانی ڈرین ہو جائے اور اس کے اندر کسی بھی طرح کا مویسٹر نہ ہو اس سے جو ہے وہ چکن کوک بھی جلدی ہوتی ہے اور اس کے ٹیسٹ میں بھی بہت فرق آتا ہے آپ نے چکن کو بلکل بھی کور نہیں کرنا ہے اور اس سٹیج پہ آپ کا جو چولا ہے وہ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہی رہے گا درائے ہو جائے اور چکن آپ نے اتنی فرائے کرنی ہے اس آئیل کے اندر کہ وہ ہافڈن ہو جائے یعنی کہ تقریباً آدھی سے زیادہ وہ چکن جو ہے وہ پک گئی ہو تقریباً گل گئی ہو اتنی دیر تک جو ہے آپ نے اس کو آئیل کے اندر پکانا ہے اس پروسس میں تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اکثر میں لوگوں کی ریسیپیز دیکھتی ہوں جو دس منٹ کے اندر پورا چکن پکا دیتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ چکن ان کا کیسے پکتا ہے دس منٹ میں لیکن اس چکن کو فرائے کرنے کے لیے ہی آپ کو تقریباً دس منٹ چاہیے تو فلیم کا آپ خیال رکھیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو کوک کیجئے کیونکہ جب یہ ہائی فلیم پہ پکے گی تو یہ فوراں ہی سیل ہو جائے گی اور سارے جوسز جو ہیں وہ اس کے اندر ہی رہیں گے اور آپ پھر اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ فرائے کر لیجئے تو چکن اوپر سے تو اچھی فرائے ہو جائے گی مگر اندر سے جوسی اور مویسٹ رائے گی اور بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوگی تو جب بھی آپ نے چکن پکانا ہو آپ ضرور اسے انیشلی ہائی فلیم پہ جو ہے وہ رکھا کیجئے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے ہم نے اس کے چھوٹے پیسز کیے ہیں ایک آت پیس ہمیں بڑا لگ رہا تھا اسے ہم نے چھوٹا کر دیا کیونکہ ہم دعوت کے لئے چکن کڑا ہی بنا رہے ہیں اور ہماری ایت کی دعوت میں جو ہے وہ کافی سارے اور آئٹمز بھی تھے تو اگر چھوٹے پیسز ہوں تو گیسٹ بہت کنوینیٹلی جو ہے وہ اس کو کھا سکتے ہیں اور اگر بڑے پیسز ہوں تو اس کے ویسٹ ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اسے اکیلے بنا رہے ہیں تو آپ چاہیں تو بڑے پیسز بھی لے سکتے ہیں مگر کڑا ہی میں عمومن چھوٹے سائز کے ہی پیسز ہوتے ہیں ہاں اگر آپ بڑیانی بنا رہے ہیں تو آپ چکن کا سائز جو ہے وہ بڑا رکھ سکتے ہیں بلکہ ہمارے ہاں جب بڑیانی پکائی جاتی ہے تو اس میں پسلیوں والے اور ہڈیوں والے پارٹ جو ہے وہ ہم الگ کر لیتے ہیں اور بڑیانی کا گوشت جو ہے وہ ہم کافی ساف ستھرا استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ دیکھنے میں اور کھانے میں اچھا لگتا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ میں پورا پروسس آپ کے سامنے کر رہی ہوں ویڈیو بے شک تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن میں یہ دکھانا اور بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم نے چکن میں کچھ شامل نہیں کرنا ہے اور چکن کا پانی ہم نے بلکل خوش کر کے چکن کو اس میں فرائے ہونے دینا ہے تو یہ بہت امپورٹن سٹیپ ہے یہی سٹیپ ہے جس میں چکن گل بھی جائے گا چکن کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی یہ دیکھ لیجئے پانی بلکل ڈرائے ہو گیا تھا اب صرف آئل بچا تھا میں نے تب اس کے اندر جنجر گارلک پیس ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو بلکل فریش جنجر اور گارلک اسی ٹائم پہ پیس کس میں ڈال سکتے ہیں جنجر گارلک ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر لیجئے یہ ہم نے تقریباً سارے مسالے اس کے اندر ڈال دی ہیں اس میں ہم نے صرف کسوری میتھی گرم مسالہ یہ ہم نے اس کے اندر نہیں ڈالا اور جو ہم نے دھنیا کوٹا تھا کسوری میتھی کٹاوہ دھنیا اور گرم مسالہ یہ تین چیزیں ہم نے الگ ایک جگہ پہ ساتھ میں ملا کے رکھ لی ہیں صرف ان کو ہم نے اس میں شامل نہیں کیا ہے باقی سارے مسالے ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں ابھی بھی ہمارا چولا جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہے دیکھ لیجئے ہم اسی پہ مرگی کو بھون رہے ہیں جیسے ہی سارے مسالے اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائیں آپ ٹیمارٹر باریک باریک کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیں میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ٹیمارٹر کو باریک کاٹیے گا ٹیمارٹر کو بلینڈر میں مت چلائیے گا کیونکہ ان کا اپنا ہی ایک فلیور ہوتا ہے اب آپ اس کو اچھی تیز آنچ پہ جو ہے وہ بھونتے رہیے یہ دیکھ لیجئے اور آلڈی اس میں مسالے ڈالے میں ہے تو ٹیمارٹر فورا اپنا پانی چھوڑ دیں گے اور جلدی جلدی سے جو ہے وہ گلنا اور پکنا سٹارٹ ہو جائیں گے جیسے ہی آپ کو یہ لگے کہ ٹیمارٹر بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ سارے مسالے میں مکس ہو گئے ہیں اور اب وہ بلکل ثابت ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں بلکہ آئل بھی جو ہے وہ سیپریٹ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آنے لگے گا جب کورنرز پہ آپ کو آئل نظر آنے لگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کڑاہی جو ہے وہ تقریبا پکنے کے لئے تیار ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے اس پورے پروسس میں اس کو کور نہیں کیا ہے اس کو کھول کے ہی میں نے پکایا ہے یہ وہ چیز ہے جو ایڈیشنل ہے اگر آپ دیکھیں تو کڑاہی آپ کی تیار ہو گئی ہے مگر آپ اس میں ایکسٹرا فلیور چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر ایک ٹیبل سپون دہی ایک ٹیبل سپون کیچپ یہ آپ اس وقت اس کے اندر ڈالیں گے اور ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیجئے آپ چاہیں تو تھوڑا سا زیادہ دہی بھی ڈال سکتے لیکن پھر دہی پانی چھوڑنے لگ جاتا ہے تو ایک سے دو ٹیبل سپون دہی اور ایک سے دو ٹیبل سپون ہی آپ اس کے اندر کیچپ ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے اس کڑاہی کے اندر مکس کر لیجئے ہماری کڑاہی جیسی نارمل کومن لوگوں کے گھروں میں کڑاہیاں بنتی ہیں بلکل تیار ہو چکی تھی مگر یہ دو ایڈیشنل چیزیں ڈالنے سے اور اس کے بعد آپ کو جو میں نے تین مسالے بتائیتے ہیں الگ رکھے ہوئے وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں کسوری میتھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں یہ دیکھ لیجئے ابھی تک ہم نے اس کو کور نہیں کیا ہے کسوری میتھی گرم مسالہ کٹا ہوا دھنیا یہ ہم نے اب اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب آپ پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھک دیجئے پانچ منٹ کے بعد جو ہے وہ آئل اوپر آ جائے گا بس اس سٹیج پہ یہ کڑاہی بلکل تیار ہے اور جتنی کڑاہیاں آپ نے کسی کے بھی گھر میں اب تک کھائی ہوں گی ان سے بہت ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ ہوگا اس میں لیمن جوز آپ شامل کیجئے آپ چاہیں تو اس میں ثابتہ درگ بھی ڈال سکتے ہیں ہم گارنش میں ڈالتے ہیں ویسے ہم نے نہیں ڈالا ہری مرچے اور دھنیا ڈالیں گے اتنی ہی زیادہ خوش پدار اور خوش شکل ہو جائے گی ہم نے ہینڈ فل دھنیا لیا تھا اور تین سے چار ہری مرچے لی تھی ہمارے پاس کافی تیز ہری مرچے ہیں تو ہم نے تین چار لی تھی اگر آپ کے پاس تھوڑی مائلڈ والی ہوں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں دیکھ لیجئے کتنی خوش شکل کڑاہی تیار ہے ہمارے طریقے سے بنائیے یقیناً آپ کو بہت مزہ آئے گا ہمارے مہمانوں نے بھی بہت انجوئے کی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے بیل کا آئیکن دبانا بلکل مت بھولئے گا تاکہ آپ کو بروقت نوٹفیکیشنز مل سکیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ